بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Assalamualaikum آج ہم دو given numbers کے درمیان and harmonic means find کریں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے find and harmonic means between two given numbers ایک کا ٹاپک ہے ہمارا find and harmonic means between two given numbers یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اب اس کے لیے سب سے پہلا ہی ہم جو کام کریں گے and harmonic means suppose کر لیں گے and harmonic means suppose کر لیں گے آپ کو پتا ہے harmonic mean ہم سائر کرتے ہیں h سے اور جب ہم نے n تعداد لینی ہو تو جو بھی number ہم لیتے ہیں جو بھی symbol لیتے ہیں یا جو بھی letter لیتے ہیں اس کے ساتھ one two three up to n لگاتے ہیں تب کیونکہ harmonic means کو h سے denote کرتے ہیں تو h لے لیا ہم نے اور تعداد کیونکہ n لینی ہے اس لیے h کے ساتھ one two three up to n لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو n harmonic means ہم نے لے لیے اور جو numbers ہیں وہ کون سے ہیں a اور b ہیں a اور b دو numbers ہیں ان کے درمیان h harmonic means ہم نے find کرنے ہیں اب کیا طریقہ ہوتا ہے جو بھی numbers ہمارے پاس ہیں harmonic means جو ہم نے find کرنے ہیں given numbers کے درمیان لکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے a اور b کے درمیان تمام جو h ہیں ان کو لکھ دیا ہے اب یہ ایسا کرنے سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گی harmonic sequence بن جائے گی تو یہ ہم نے mention کرنا لازمی ہے یہ چیز لکھنا لازمی ہے تو یہ جو struturence ہیں عام طور پر اس کو نہیں لکھ رہے ہوتے تو جب تک یہ نہیں لکھیں گے ہمیں نہیں پتا چلے گا اگر ہم کس سسٹم میں کام کر رہے ہیں جیسے اب آپ دیکھیں اس سوال میں یہاں پر لکھا ہوا r in ap یہاں لکھا ہوا r in hp اگر ہم نہ لکھیں تو ہمیں پتہ یہ نہیں چلے گا کہ ہم hp میں موجود کام کر رہے ہیں یا ap میں کام کر رہے ہیں اس لئے ان کو لکھنا لازمی ہے تو آپ بیٹا جی تو harmonic mean جو بھی ہم نے find کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نے لکھ لیے a اور b کے درمیان ایسا کرنے سے ہمارے پاس جو segment بنے گی وہ hp ہوگی آپ کو پتہ ہے hp کی terms کا reciprocal لے لیں تو ہمارے پاس ap آ جاتی ہے تب ہم نے یہاں پہ دیکھیں reciprocal لینا شروع کیا ہے a کا reciprocal 1 over a h1 کا reciprocal 1 over h1 h2 کا reciprocal 1 over h2 اسی طرح h3 کا reciprocal 1 over h3 اور hn کا reciprocal 1 over hn b کا reciprocal 1 over b ٹھیک ہے تو hp کی ہارٹ derm کا reciprocal ہم نے لے لیا یہ آپ نے دیکھ لیا تو ہمارے پاس جو sequence آگئی وہ کیا ہے ap ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس اب جو ap میں جو پہلی derm ہوتی ہے اس کو ہم a1 کہتے ہیں دیکھیں یہ پہلی derm کو a1 کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ فرس term ہے یہ ہمارا a1 ہو گیا n جو ہے تعداد ہوتی ہے وہ n پلس 2 ہو گئی اب یہ n پلس 2 تعداد دیکھیں کیسے ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو h ہے نا n کی تعداد n کی تعداد کتنی ہے n یہ جو h ہیں n کی تعداد n ہے جو ایک یہ نمبر موجود ہے ایک یہ موجود ہے یعنی کہ دو نمبر اور موجود ہیں تو یہ درمیان میں h n تعداد ہے اور جو اس کے set پہ دو نمبر موجود ہیں اس لئے n پلس 2 تعداد ہو گئی ٹھیک ہے h جو ہیں وہ n ہیں a اور b دو ملا کر تعداد ٹوٹل کی نہیں ہو گئی n پلس 2 اور جو لازٹ ٹرم ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گئی یہ 1 over b یہ ہے اور لازٹ ٹرم کو an سے denote کرتے ہیں تو یہ لازٹ ٹرم an 1 over b کے برابر ہو گئی اب ہم ریکھ لیں یہ جو کام کرنے 6.2 میں کام کیا یعنی چپٹر کا سٹارٹ تھا اس وقت ہم 6.10 کے لئے کام کر رہے ہیں یعنی چپٹر کے end پر پہنچ گئے ہیں تو وہی 6.2 ہماری repeat ہو رہی ہے اب یہ ہم نے an کا فارمولا لکھا اور اس فارمولے میں values put کر دیں تو an ہمارے پاس 1 over b تھا a 1 over n جو n plus 2 values ڈال دیں اب اس کو simplify کرتے ہیں اب کیا کریں گے اس 1 over a کو left side پر لے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا n plus 1 تو یہ کیا دیکھ لینا اس step میں ہم نے اب اس left side کا lcm لے سکتے ہیں تو lcm لے لیں گے اب ہم یہ دی فائنڈ کرنے کے لئے ہم کام کر رہے ہیں تو d ہم نے نکال نکال نا ہے دی کے ساتھ n plus 1 ہے تو اس n plus 1 سے ہم divide کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس d آگیا ٹھیک ہے جب d ہم معلوم ہو گیا تو ہم کیا کریں چیز معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ رہے یہ کیا second term ہے تو first term جب d add کریں گے تو ہمارے پاس second term آجائے گی اس طرح اس کے بعد یہ find کریں گا تو یہ third term ہے second میں d add کریں third آجائے گی اس طرح یہ فائنڈ کریں گے to d one second term ہے تو first term a one plus d ٹھیک ہے اب یہ a one کی value ہو گئی اور یہ والی d کی value ہو گئی اب ہم کیا کریں ان کا lcm لے لیں ٹھیک ہے ان دونوں رقموں کا lcm آ جائے گا اب denauvin term جو رقم موجود ہے ان دونوں کا یعنی کہ یہ چیز lcm آ گئی ٹھیک ہے یہ رقم a سے divide ہو رہی ہے اس سے divide ہو رہی ہے اس لئے lcm ہو گیا تو آپ جو ہے بیٹا جب ہم نے lcm لیں گے تو کیا ہو گا یہ والی رقم ہے یہ اس کو ہم نے lcm کو a se divide کیا cancel ہو گیا باقی جو رقم بچی وہ اس پن کے ساتھ multiply ہو گئے اس کے بعد یہ والا a a سے ہم نے کیا کرنا ہے lcm کو divide کیا lcm ہے نا تو ہم پاس ٹھیک اب ہم کیا کریں گے دوبارہ بتا دوں یہ ہمارا lcm ہے lcm کا طریقہ دوبارہ بتا رہوں یہ ہمار lcm ہے یہ اس کو ہم نے پہلے a سے divide کرنا ہے جب a سے divide کریں تو کیا بچے n plus 1 into b تو n plus 1 into b جو ہے اس 1 سے multiply ہوگا تو یہ پر آگیا ٹھیک ہے پھر plus کا sign آگیا یہ جو لگا ہے اس کے وال اب یہ والی رقم ہے اس سے lcm کو divide کریں گے تو 1 آگا اور 1 جو ہے اس کے ساتھ multiply ہوگا تو a minus b آگ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ہم اس کو simplify کرتے ہیں simplification کاؤ سکتے ہے numerator میں اور وہ کیا ہے یہاں پر جو میں نشان لگا رہا ہوں ان دونوں میں سے b کو کامل لے لیں باقی رقم ویسے ہی لکھ لیں جب ہم نے b کو کامل لیا تو یہاں پر n plus 1 بن گیا یہاں پر minus 1 آگیا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب 1 سے 1 cancel ہو گیا تو ہمارا جو b ہے 1 over h 1 ہمارے پاس آگیا یہ اب کیونکہ یہ 1 over h ملٹیپلیکیشن میں یہ ایسے ملٹیپلائی ہو جائے اور یہ ایدھر ہو جائے گا ٹھیک اب ہمیں چاہیے h1 تو h1 کے ساتھ جو number ہے اس سے divide کر دیں گے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آگیا h1 کی value آگیا اب ہمارے پاس جو second term تھی ہم نے ایسے آئے گی second میں d ایڈ کرنے سے second term ہمارے پاس یہ تھی ایسے 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 ملٹیپلائی کر دیں پھر LCM لیا اب سب کا کام ہی ہے سارا لینے کے بعد یہاں پر آگئے ہم ٹھیک ہے اب پھر ہم نے کیا کیا اس بی عمل لینے کے بعد باقی رقم سیم آگئی اب یہاں سے پھر ہمار پاس 1 over h2 اس کے برابر آگیا اب cross multiplication کریں گے تو یہ ایسے ملٹیپلائی ہو جائے گا اور یہ ایسے ملٹیپلائی ہو جائے ٹھیک ہے یہ cross multiplication آگئی اب ہمیں چاہیے h2 تو یہ پاس h2 آگیا اس کے بعد h3 چاہیے تو 1 over h3 ہمارے پاس next تو previous term a1 plus 2 d اس میں d add گیا تو a1 plus 3 d ہو گیا اب یہ پر a1 اور d کی values بڑھ کر دی ہیں اب اس کے بعد next step میں lcm لے لیا ہے ٹھیک ہے next step میں lcm ہو بعد یہاں پر b کامل لیں گے تو next step میں b کامل لینے کے بعد رقم لکھ دیں گے باقی ساری رقم same آ جائے گی تو 1 over h3 ہمارے پاس آ گیا اب ہم cross multiplication کریں گے تاکہ h3 فائنڈ کر رہے تو یہ cross multiplication کا بعد ہم یہاں پر آ گئے تو اب ہمارے پاس جو h3 ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ h3 ہے ٹھیک ہے ہی اچھا تو اس کے بعد یہ دیکھیں h2 ہے ٹھیک اور یہ ہاں پر h1 یہ نظر آ رہا آپ یہ h1 ہے اب ان تینوں اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر والی جو رقم ہے n plus 1 into ab یہ سب میں same ہے h1 میں دیکھیں n plus 1 into ab n plus 1 into ab سب میں چیز same جا رہی ہے ٹھیک ہے h3 میں بھی n plus 1 into ab s2 میں بھی n plus 1 into ab اور h1 میں بھی آپ دیکھیں n plus 1 into ab آ ہے اوپر والی رقم تو ہمیں نظر آ رہا رہا بھی سیم ہے سب کے اندر ہر h کے اندر اوپر والی رقم سیم ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچے والی رقم میں کیا ہو رہا ہے یہ 1 پھر دیکھ لیں یہ 1 ہے نیچے والی رقم میں b ٹھیک اچھا تو اب h2 میں دیکھتے ہیں h2 ہمارے پاس یہ آگیا ہے اس میں دیکھیں کہ h کے ساتھ 2 ہے نا تو a کے ساتھ 2 نظر آرہ ہے ٹھیک h کے ساتھ 2 ہے تو a کے ساتھ 2 نظر آرہ ہے اور پہلے b کے ساتھ n اب n مائنس 1 یعنی کہ a کم ہو گیا 2 تھا 2 سے 1 کم کریں تو 1 یہ آگیا نا اب h3 دیکھیں آب یہ h3 ہے تو اس میں h کے ساتھ 3 ہے تو a کے ساتھ 3 نظر آرہ ہے اور یہ پر مائنس کے بعد 2 یعنی کہ یہ ہاں پر a کے ساتھ جو بھی نمبر ہے اس سے a کم مائنس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس n minus 2 اس ترہا اگر ہم h4 لکھتے تو کیا ہوتا ہو n plus 1 into a b over n minus 3 into b plus 4 a ٹھیک ہے h4 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جانے کہ یہاں پر a کے ساتھ 4 آتا اور یہاں پر 2 کے جگہ 3 آتا یعنی کہ b کے ساتھ جو نمبر آرہ ہے وہ 1 کم آرہ ہے نا مائنس کے بار تک جانے ہم نے پیٹرن دیکھ پیٹرن کیا بن رہا ہے اس پیٹرن کے مطابق کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہم لے رہے ہیں اس میں ایچ کے ساتھ 1 لکھا ہے تو یہ ساتھ بھی 1 نظر آرہ میں ایچ کے ساتھ 2 لکھا ہے تو یہ کے ساتھ 2 نظر آرہ میں ٹھیک ہے ایچ کے ساتھ 3 لکھا بھائی تو یہ پر 1 ہے تو یہ پر 1 a لکھا آگر اگر ایچ کے ساتھ 2 ہے تو 2 a لکھا ہے اسی طرح ایچ کے ساتھ 3 ہے تو یہ پر 3 a لکھا رہا ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں تو سیم ہے تو یہ ہم نکال لائے تو کیا n plus 1 into a b سب میں موجود ہے پھر h کے ساتھ n ہے تو یہ پر دیکھ لیں a 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 یہاں پر یہ جگہ ہر جس میں تو جو بھی a کے ساتھ نمبر ہے اس سے a کم مائنس کر رہے n میں سے مائنس ہو رہا ہے یعنی کہ n پھر مائنس جو بھی نمبر ہے a کے ساتھ تو یہاں پر a کے ساتھ n ہے تو a کم کریں گے n minus 1 ٹھیک ہے یہ تو یہ ہو گیا اب اس کو اگر آپ simplify کریں تو یہ کیا ہو جائے گا تو n سے n cancel ہو جائے گا جو minus 1 plus 1 ہو جائے گا تو b کے ساتھ کیا جائے گا 1 آ جائے گا ٹھیک تو وہ logik ہے کیا logik ہے کہ اوپر جو بھی h ہم نے find کیا اس کے اوپر والی رقم ہے same یعنی سب میں کیا رہا n plus 1 into یعنی کہ h کے ساتھ اگر 1 لکھا ہے تو a کے ساتھ 1 آ رہا h 2 لکھا 2 r 3 3 3 r تو اس لئے جب ہم h n معلوم کریں گے تو a کے ساتھ n آ جائے گا اور b کے ساتھ والا جو number ہے وہ n میں سے minus ہوتا ہے کیا minus ہوتا ہے جو بھی a کے ساتھ لکھا ہے اس سے 1 less ٹھیک یعنی کہ 2 لکھا ہے تو 1 less کریں گے یعنی 1 minus کریں گے ٹھیک ہے n میں سے 1 minus ہوگا اگر 3 لکھا ہے تو 1 less کریں گے تو 2 ہو جائے گا n میں سے 2 minus ہوگا n minus 2 بن جائے گا ٹھیک ہے h3 میں دیکھ لیں یہاں پر h3 میں تو اب ہم نے کیا کیا پھر اب ہم پیٹرن پہ چل گیا نا تو اس ہی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے پھر ہم نے h n فائن کیا اوپر والی رقم سیم سب میں سیم آگئی h کے ساتھ n ہے تو a کے ساتھ b n آگیا اور پھر n اسے minus کرتے ہیں b کے ساتھ بن ن minus کرتے ہیں one less ہوتا ہے جو a کے ساتھ ہوتا اس سے one less تو n minus one ٹھیک ہے one less کا مطلب minus one کر دیں تو یہ بریکٹ جب ہم ختم کریں گے n ختم ہو جائے اس کے ساتھ اور minus minus plus ہو جائے گا تو b کے ساتھ یہ آج جائے گا تو harmonic means ہم نے find کر لیے اب ان کو ہم تجتیب سے لکھ دیں گے یہ h1 کی value ہے یہ h2 ہے یہ 3 ہے اور یہ hn ہے یہ harmonic means ہم نے find کر لیے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں گئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں دوستوں کو بھی گئیں تاکہ زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جائے اللہ حافظ ویش یو بیس ٹاف لکھ